یا غوثِ پاک کی بارگاہ میں خدمت کرتے کرتے جھاڑو مارتے مارتے ولی ہو گئے تو میں نے جواب دیا تھا میں نے کہا سنو غوثِ پاک کا یہ کمال ہے وہ تو جھاڑو مارنے والا ہے اگر غوثِ پاک کی نظر چور پہ پڑ جائے تو وہ بھی ولی ہو جاتا ہے بولو ہوا کے نہیں ہوا اب دال جو ہے ولی کے قسم ہے بولو ہوا نہیں ہوا ہے تو یار چور سے تو جھاڑو مارنے والے کا مقام پھر بھی اونچا ہے بولو ہے کہ نہیں غوثِ پاک کی بارگاہ میں حضرت سیرت پہ غوثِ پاک پڑیں گے تو اس میں ملے گا غوثِ پاک کی بارگاہ میں الگ الگ خدمتیں تھی کسی کو یہ کہہ دیا تھا کہ تم برطن دھویا کرو گے کسی کو یہ خدمت دے دی کہ تم میمانوں کو آنے والے جانے والوں کا استقبال انہیں بٹھا لوگے کسی کو یہ کہہ دیا انہیں کھانا کھلا ہوگے کسی کو یہ کہہ دیا انہیں پانی پلا ہوگے کسی کو یہ بتا دیا کہ تم جوتے چپل سوال ہوگے پوری خانقہ کا نظام جیسے مدرسے کے بچوں کی استاد باری لگا دیتے ہیں کہ تمہارا یہ تمہارا یہ تمہارا یہ تمہارا ہوتا ہے نہیں ہوتا باری لگاتے ہیں ایسے ہی سارا نظام بنا دیا تو اس میں جو تھے جن کو یہ دیا تھا بڑے پیر نے لوٹا دے دیا تھا اور کہا تھا لو تم مہمانوں کا گزو بنوانا پانی پلانا اسی لوٹے تو اب لوگ ان کا نام بھول گئے اتقام کر رہا انہوں نے نام بھول گئے جو بھی ہے اوہ لوٹے والے بابا انہیں کیا کہنے لگے کیا کہنے لگے انہیں لیکن ان کا نام کیا آتا سیرت میں اس میں نام گیا تھا شیخ احمد اس میں لکھا ہوا البرقی مگر میں پڑھتا ہوں اس کو البریقی ابریق معنی لوٹے کے آتے ہیں عربی اور وہ لوٹے والے بابا تھے لوٹے والے بابا تھے اس کی نسبت سے چلو بہرحال میں نے دونوں بتا دیئے کہیں پڑھ لو دیئے کہہ دو کہا رو اس میں البرقی لکھو ابریقی کیوں بتا دیئے ایسی بھی ہوتے ہیں نا اب ذرا سنو لوٹے والے بابا ایک دن مایوس بیٹھے تھے جوتی چپل ہکانے لگانے والے وہ بھی آگئے بولے کیوں کیا بیٹھے بولے یار دیکھو نا وہ چور آیا تھا بڑے پیر نے اس کو ولی بنا دیا وہ لنگڑا تو وہ آیا تھا وہ ٹھیک ہو گیا کسی کو ولی کسی کو کچھ سب اوچھے اوچھے مقام پر فائز ہو گیا ہمیں اتنے دن کام کرتا ہو گیا لوٹے ہی لوٹے ہی لوٹے ہی لوٹے ہی ہمیں تو ابھی تک کچھ ولایت ملی نہیں ہم تو ولی ہوئے نہیں ہیں بولے تھک گئے یار ایسا کرو دو تین دن کے لیے دماغ ذرا بدل لو کہیں نہ گئے گھوم کے آتے ہیں پھر اس کے بعد کام کریں گے بولے ٹھیک ہے اب یہی چکر میں تھے مگر صبح کو بڑے پیر کی بارگاہ میں دو اللہ والے آئے اور جیسے ہی اللہ والے آئے خوبصورت چہرے والے بڑے پیر سے کہنے لگے ہمیں کام بتایا جائے تو بڑے پیر بولے نہیں تمہیں تین دن پہلے سفر کرنا ہے کعبے کی طرف کو مغرب کو کیا کرنا بولو سفر کرنا ہے وہ لوٹے والے بابا سن رہے تھے اور جیسے ہی لوٹے والے بابا سن رہے تھے وہ آگئے ان دونوں کے پاس بولے اللہ والو سوا کو جاؤ گے مجھے بھی لے چلیو میں بھی چلوں گا بولے تم کون ہو ہم تمہیں کیوں لے جائے بولے لے چلیو نا خوش آمد در آمد بولے چاہے ٹھیک ہے چلیو چلے گئے ایک دن ہو گیا جب چلتے رہے چلتے شام کوئی نہیں لگی بھونک لوٹے والے بابا اب جب بھونک لگی تو یہ کہنے لگے کہ مجھے کھانا چاہیے مجھے تو بھونک لگ رہی ہے تمہاری آتے کیسے ہیں کھانا کھلاو ان دونوں ولیوں میں سے ایک نے دعا کی اللہ دسترخان کھانے کا بھیج دے دسترخان آ گیا تینوں نے بیٹھ کے اللہ کا شکر ادا کر کے کھانا کھا لیا دوسرے دن پھر یہی نمبر پھر یہ لوٹے والے بابا بھونک لگ رہی ہے یہ کھانا کھلاو پھر دوسرے اللہ کے ولی نے دعا کی دسترخان آ گیا کھانا کھا لیا اب جب تیسرا نمبر آیا پھر لوٹے والے بابا بھونک لگ رہی ہے اب وہ دونوں دونوں بولے سنو پہلے انہوں نے دعا کی پھر میں نے دعا کی اب تیسرا کون ہے بولے میں تو بولے تمہاری باری ہے اب تم مانگاؤ کھانا اب لوٹے والے بابا چکر میں پڑے گئے بولے یار یہ تو ولی ہے میں کیسے مانگاؤں گا کھانا مانگر تھے بہت چالا کہ انہوں نے سوچا اس نے کسی ولی کا واسطہ دیا ہوگا تو کہنے لگے دعا تو کروں گا مگر تمہارے دونوں کے بیچ میں کھڑے ہو کے کروں گا بولے ٹھیک ہے اب دونوں کے بیچ میں ہاتھ اٹھائے آنکھوں میں آسو کہہ اللہ تو تو میرے حالات جانتے ہیں میں کت کا بیکار انسان کہنے لگے یار اللہ یہ جو میری دینی طرف کھڑے نا دینی طرف انہوں نے جس ولی کا واسطہ دیا ان کے صدقے میں کھانا بھیج دے اب پھر تھوڑی در روک بولے یار اللہ یہ بانی طرف جو کھڑے انہوں نے جس ولی کا واسطہ دیا اس کے صدقے میں کھانا بھیج دے اور جب دعا کریے تو آسمان سے دو دستر خان آگئے کتنے آگئے اب تو یہ بڑے چکر میں پڑ گئے وہ دونوں بولے کھانا بعد میں کھایا جائے گا یہ بتاؤ ہم نے دعا کی تو ایک تم نے دعا کی تو دو یہ معاملہ کیا ہے تم نے کون سے ولی کا واسطہ دیا بتاؤ اب پھر یہ فز گئے نام تو انہیں معلوم تھا ہی نہیں کہ کس ولی کا واسطہ مگر چالاک بہت سے کہنے لگے ہاں میں بتاتا ہوں یہ بتاؤ پہلے دعا کس نے کی ولے ہم نے تو کہا پہلے نام کون بتائے گا تم بات میں بتاؤں گا سوچا جب نام ہو جائے گا تو میں ہی بتائی تم کا مگر انہوں نے کہا اب ہم بتاتے ہیں ہمیں جا آپ کو بھوگ لگی تو ہم نے سوچا اگر امام حسین کا واسطہ دے تو بہت بڑا حضرت علی کا واسطہ دے بہت بڑا غوث پاک کا واسطہ دے تو بہت بڑا ہم نے سوچا غوث پاک کی نظر کرم اگر چور پہ پڑتی ہے تو ولی بنا دیتی ہے غوث پاک کی خان خام ایک لوٹے والے بابا ہیں وہ روزانہ لوٹے سے پانی پلاتے ہیں ہم نے انہی کا واسطہ دیا تھا انہی کا واسطہ دیا تھا انہی کے واسطے سے دسترخان کھانے کا گیا اب لوٹے والے بابا چکر بھی بولے وہ تو میں ہی ہوں انہوں نے میرے ہی واسطہ دیا تھا میں اتنا قابل ہو گیا سوچ رہے نہیں کہا میرا واسطہ مگر کیا پتا تھا غوث پاک دل کے حالات جانتے ہیں غوث پاک نے خود کا میں کہیں ہوں میرا مرید کہیں ہوں اور پکارے تو میں پہنچ جاتا ہوں مدد کے لیے کہا کس کا واسطہ دیا کہا لوٹے والے بابا کا بادشاہ بابا اسطہ دیا تو پھر انہوں نے کہا یہ بتاؤ کہ تم نے لوٹے والے بابا کو دیکھا ہے کہا نہیں دیکھا ہے ہماری ہماری آرزو ہے کہ ہم لوٹے والے بابا کا ایک مرتبہ دیدار ضرور کریں گے اب یہ لوٹے والے بابا رونے لگے کہنے لگے واہ میرے غوث مجھے پتا بھی نہیں تھا منگر کتنا کمال کا بنا دیا آپ کی نظریں پڑی میں کتنے کام کا ہو گیا وہ کہنے لگے ہم رو کیوں رہے ہو تم بتاؤ تم نے کس ولی کا واسطہ دیا تو وہ کہنے لگے تم نے لوٹے والے بابا کو نہیں دیکھا کہا نہیں دیکھا کہاں دیکھنا چاہتے ہو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں وہ سینے پہ ہاتھ مار کے کہنے لگے اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں غوث پاک کی بارگاہ میں لوٹے سے جو پانی پلاتا ہے وضو بناتا ہے میرے علاوہ کوئی اور نہیں ہے میں ہی کناگار ہوں ان دونوں ولیوں نے ہاتھ چوما ہی تارینوں نے رو کر کے کہا غوث پاک مجھے معاف کر دو اور واپس غوث پاک کی خانقہ میں آلہ حضرت کیا بولے وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا سر بھلا کیا کوئی جان نیک ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ گتلوا تیرا کیا دبے جس پہ غیمان یت کا ہو پنجا تیرا شیری کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا سارے اکتاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا تواف کعبہ کرتا ہے تواف دربالا تیرا سبحان اللہ سبحان اللہ جب میں بغداد شریف گئے نا غوث پاک کے مزار شروع مجھے اتنی بہت یاد ہے میں ان کو بتائی غوث پاک نہیں کہا کوئی میرے مدرسہ نا غوث پاک کا مدرسہ کہا میرے مدرسے سے ایمان والا اچھی نیت سے دیکھتا ہوا مدرسے سے گزر جائے نا تو وہ جنتی ہو جاتا ہے سبحان اللہ لنگر شریف وہاں پہ ہم خود گئے آج بھی لنگر بنتا ہے آج بھی تو بہت سارے لوگ مجھے جانتے تھے لڑکے بہت کٹی ہوگئے پھر تو اپنے علاقے کے جو گئے ہوئے تھے جو بمبئی اور سب پھر انہوں نے مجھے سرچ کیا دیکھا موبائل پہ تو سب میرے ساتھ ہوگئے تو وہ لالک ارے میں ان کے غوث پاک کی بارگاہ پہ یہاں کوئی بادشاہ نہیں ہے ہم تم سے بھی گئے گزرے یہاں نوکر ہیں سمجھے میں نے کہا تو وہاں بیٹھ رہتے ہیں تو میرے کپڑا تھا کالا رومال نہ لیتا ہے میں صحیح صاحب تو میں نے کالے رومال سے اپنی وہاں جھاڑو ماری تھی اور مجھے آنسو نگللہ میں نے کہا یار وہ باتیں یاد آ رہی کہ یہاں پہ بیٹھنے والا کتہ بھی شیر کو مار کے جلا گیا اللہ حضرت نے جو کہا نا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتہ تیرا اللہ پھر ہم صبح صبح فجر کی نماعت پڑھنے دریہ دجلہ کنارے ٹیل نے گئے تو میں وہ جگہ دیکھ رہا تھا یار میں کہہ رہا تھا جو میں نے پڑھا ہے کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے ڈھونڈ رہے تھے تو وہ جگہ وہ لڑکے والے حضرت کیا ڈھونڈ رہے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں میں نے کہا یار ایک اللہ کے ولی یہاں پہ جن کے مزار پہ ہمیں جانا ہے انہوں نے یہاں پہ جنت کی پلوٹنگ کیے کیا کیے جنت کی پلوٹنگ کیے اچھا جنت کی پلوٹنگ کیا کیے انہوں نے دریہ دجلہ کے کنارے نا مٹی کے ایسے سے گھر بنائے خلیفہ حارون رشید کے زمانے میں ان اللہ کے ولی کا نام بتاؤں ان کا نام ہے حضرت بحلول دانا کیا نام ہے بحلول دانا ان کے مزار بھی وہیں آگئے اور زبیدہ کا مزار بھی وہیں تو خلیفہ حارون رشید جا رہے تھے خلیفہ حارون رشید جا رہے تھے گزر رہے تھے اپنے سپائیوں کے ساتھ کہنے لگے بحلول دانا کیا کر رہے ہو ان کو کچھ لوگ دیوانہ سمجھتے تھے کچھ دانہ سمجھتے تھے دانہ سمجھ رہے ہو کچھ دیوانہ سمجھتے تھے کچھ دانہ کہہ رہے ہیں بہلول دانا کیا کر رہے ہو بولے جنت میں مکان بیچ رہے ہوں بولے کتنے کا بولے دس روپے گا یہ ہنس کے چل دی بولے یار میں تمہیں بہلول دانا سمجھتے ہیں مگر دیوانے ہی نکلے تم اور چلے گئے پیچھے سے ان کی بی بی آ رہی تھی بی بی کا نام زبیدہ تھا خلیفہ رو نشید تھی وہ آئی بعد میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ کہا بہلول دانا کیا کر رہے ہو کہا جنت میں مکان بیچ رہے ہوں خاتون کہا کتنے کا کہا دس روپے انہوں نے دس روپے نکال کے دیئے کہا لو ایک مکان مجھے دے دو کہا ٹھیک ہے کون سا لوگی تو وہ لی یہ والا انہوں نے لکھ دیا یہ مکان زبیدہ کے نام بہلول دانا کی درف سے چلے گئے خیر اب رات کو جب سوئے خلیفہ حرون رشید تو کیا دیکھتے ہیں کہ یار ایک نہر ہے دودھ کی نہر ہے اس کے پاتھ بڑے بڑے خوبصورت پرشتے تھے نا بڑے بڑے خوبصورت کھڑے ہیں آئی یہ تو شاندار محل اور یہ سب کیا تو بولے یہ جنت ہے ارہی بولے جنت ہے بولے قریب چل گئے جب دیکھا تو ایک مکان پہ لکھا ہوا تھا یہ مکان زبیدہ کے نام بہلول دانا کی درف سے ارہی بولے یہ مکان گئے تھا بولے یہ زبیدہ کے نام بہلول دانا نے کر دیا تو بولے ہماری بی بی ہے اسی کھینچہ تانی میں آگ کھل گئے اب تو بڑے پریشان ہی ہے بولے یار خرید ہی لیتے ہیں اچھے رہے دے خرید لیتے اب صبح ہی اپنے آدمیوں کو دوڑا دیا ڈھونڈو بہلول دانا گا تو اس پار پھر مکان بنایا پڑے بولے مکان لے لے جنت مکان اب یہ پہنچ گئے پیسے اسے ڈال گئے چار پانچ خرید لوں بولے بہلول دانا کیا کر رہے بولے مکان بیچ رہا ہوں بولے کتنے میں تو بہلول دانا بولے بادشاہ آپ کی آدھی بادشاہت میں ایک چھوٹا والا مکان بولے کیا یار پلوٹک اتنی مہنگی ہو گئی کل دس روپے میں اور آج آدھی بادشاہ تو بہلول دانا کیا بولے بہلول دانا کہنے لگے خلیبہ رو نشید کل بغیر دیکھے کا سودا تھا اور رات دیکھ کے آئے تو اب سودا کر رہے ہو یہ اللہ والے بہرحال خوص پاک کی بات چلی تھی اب وہ آئے لوٹ کے لوٹے والے بابا بڑے پیر کی بار گئی بڑے پیر مسکر آگے بولے آہ شیخ احمد البرقیہ البریقی شیخ احمد اب تو پتہ چل گیا تم کون سے مقام پہ ہو لے بڑے پیر صاحب یہاں بتا رہے ہیں کہہ رہے اب تو پتہ چل گیا اللہ تو بات یہ کہی تھی میں نے نا غوث پاک کی بارگاہ میں خدمت کرنے والے چاہے جھاڑو مارنے والا ہو اگر نظر کرم ہو جاتی ہے تو وہ بھی ولی ہو جاتا ہے یہ غوث پاک پندرہ سال کی ہر ہر رات میں ایک پاؤں سے کھڑے ہو کر کے فجر کے ٹائم تک قرآن شریف پڑھنے والی ذات کا نام عبدالقادر جیلانی تھا پچیس سال جنگل کی گھانس اور پتے کھانے والی ذات کا نام غوث پاک عبدالقادر جیلانی تھا آج تم کسی پیر کسی مولانا کو بلا لیو اور چٹنی روٹی یا دال پال ایسی ہلکی رکھ دیو تو مو ٹیڑا کر لے گئی سبتہ رہے ہوں میں مو ٹیڑا گئی تھوڑے خالی چار پائی بھر لٹا دیو اسے مو ٹیڑا کہا میری حیثیت اتنی ہے بے عزتی کر رہے ہیں تو میری اچھا تیری حیثیت بڑے پیر صاحب سے دیاتا اسی وجہ سے لوگ پیر جو ہے نا مرید بناتے تو پہلے مقام دیکھتے کیسا مقام ہے پھر پوچھیں گے بیٹا تم کاروبار کیا کر رہے ہو اگر یہ کہتے ہیں میں مزدوری کر رہے ہوں اور الٹے سیدھے کام بھی کر لیتا ہوں تو اسے مرید نہیں بنایا گا اس نیت سے کہ اس کو میں قریب کر لوں اور اپنا اثر اس پر ڈال کے اس کے سارے گناہوں سے توبہ کروں کرا لوں گا اور اسے دعا کرا کرا کہ نیک اور حلال کمائی سے یہ غنی ہو جائے گا مالدار ہو جائے گا اسے وہ راستے بتاؤں گا اس نیت سے نہیں کرے گا اس نیت سے مرید کرتا ہے کہ مجھے گاڑی لینر مرادہ بات پہنچے گی ایسا مرید بناؤں گا میں اور دونوں مارے جائیں گے ایسا پیر بھی ایسا مرید نہیں ہے بالکل ناٹک بنا لیا چلو دو باتیں ہوتی اور ایک بات اب یہ ہوئی اب پھر میں ایک بات کانٹے کی بتا رہا ہوں قرآن پہ لاکر ٹیک ہوں گا یا حدیث پہ توجہ رکھنا اس طرف سے اچھا تھکے تو نہیں آپ لوگ ختم کرو یا بولوں بولتا ہے بولتا ہے الحمدللہ اس طرف سے لے کر کے یہاں تک حضرت اگر کوئی شخص ایسا ہو کسی کا مرغہ مر جائے اور وہ آر میں جا کے مرے ہوئے مرغے کو کھا لے کسی کا بکرہ مر جائے مرے ہوئے بکرے کو کھا لے مسلمان کی بات کر رہا ہوں گا کسی کا کوئی جانور جو حلال ہے اس کو زبا کر کے کھانا بیل گائے وغیرہ بکری اگر وہ مر جائے اور وہ مرے ہوئے مردار اس کو کھائے گا کوئی اور ایک شخص اتنا برا ہے حضرت اتنا خراب ہے سید صاحب اللہ یار کسی کے بھائی کا انتقال ہو جائے اس کی بی بی ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں قرآن خانی مدرسے سے بلا کے بچوں سے کراتا دعائیں مانگتا ہے ماں اس کی تڑپ رہی ہے میری بیٹی رہ گئی اور میرا بیٹا چلا گیا یہ ساری دعائیں مگر یہ سگا بھائی آئے اور اپنے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھائے اس سے زلیر اور اس سے برا کوئی ہو سکتا تمہاری نظر میں بتاؤ یہ بھائی کہلانے کا حقدار ہے بھائی تو بھائی انسان کہلانے کا حقدار نہیں ارے کوئی اگر ایسا تمہیں مل جائے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے بتاؤ اس سے رشتہ داری کرو گے ہاں یا نہ بولو یار اس سے دوستی کرو گے گلے میں ہاتھ ڈال کے گھومو گے دستر خان پہ کھانا کھلاو گے اور اگر تم ہو تو توبہ کرو گے بولو بولو پچاس پرسند لوگ ہیں وہ تو پانچتے اب پچاس ہیں جو اپنے مرے ہوئے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے جیسا آپ کہو گے یار کون سے مولانا کو بٹھا دیا یہ تو بڑے اندر سے نکال گلا رہے ہیں دکھ ہوتا ہے یار میں ادھر اڑیسا ادھر سمجھ پروگرام میں جاتا ہوں حضرت باز باز جلسے کو سیئے صاحب کتنا خراب کر دیتے ہیں ایسا ایسا شائر ایسا ایسا مولانا کوئی ایک کام کی بات نہیں اور بچے کھڑے ہو کے پوری قوم کا پیسہ برباد کر دی دکھ ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے اس لیے میں ساری چیزیں سوچ سوچ کے جو حدیث اور قرآن کی پڑتا ہوں تم پر فٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں لالا کہ اگر میرے ایک بھائی نے دو بھائی دس بھائی نے کہا توبہ کر لی تو میرا نظرانہ وصول ہو گیا یار میں نیرہ پیسو پہ ہی تھوڑی رہا ہوں تم نے مجھے بلایا تقریر کرا رہے ہو نا تو اس کے تو تم مجھے پیسے دے رہے ہو مگر جو باتیں ایسی ہوں گی اور عمل میں تم لاؤ گے تو میری بھی تو زندگی ہے نا مجھے بھی تو کچھ آخرت بنانی ہے یا نہیں بنانی ہے بھولو بنانی ہے نہیں بنانی تو میرا بھی تو حق ہے اس نیت سے بتاتا ہوں اس نیت سے نہیں اگر میں چاہوں تو ہر دو منٹ پہ تم کوت کوت کے نعرہ بھی لگاؤ گے مگر مجھے نہیں چاہیے مجھے وہ چاہیے جو یہاں سے جائے آنکھ میں آنسو اور توبہ کرتا ہوا جائے توبہ کرتا ہوا اب درسلو کون ہے وہ جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے پچاس پرسنٹ اور عورتوں میں اسی پرسنٹ اور تم میں نہیں یا مولاناوں میں بھی وہ ہو گئے مولانا بھی تو انسانوں میں ہی ہیں مولانا بھی ہو گئے وہ تاہوں کون ہے کھولو آپ کہو گے ہماری حضرت سے ملاقات میں بینے کیسے پتا چلا پچاس پرسنٹ پچاس پرسنٹ ہم قرآن پڑھتے ہیں نا تم بھی قرآن پڑھاتے ہیں بجر کی نماز پڑھ کے پاؤ سفارہ پڑھ کے آیا کرو آدھا سفارہ پڑھ لیا کرو جب تک تمہاری بہو بیٹی گھر میں چاہے بنا رہی ہے جب تک تم تصویح پڑھتے رہو کلمہ پڑھتے رہو پھر سمجھے چاشت کی نماز پڑھ کے آجاو چاشت کی نماز پڑھ سمجھ رہے میری بات مگر کہاں لیکن سنو کون ہے وہ جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کاتا ہے ہم میں کسی کتاب سے بتاؤں تو یہ کہیں گے میں وہ کتاب نہیں مانتا وہ مینے مانتا وہ نہیں مانتا مگر ایسی کتاب سے بتاؤں گا کوئی کہیں نہیں سکتا کہ میں یہ نہیں مانتا اور اگر کوئی یہ کہہ دے کہ میں یہ کتاب نہیں مانتا تو اس کا ایمان سہی نہیں وہ کتاب قرآن پاک اور اگر غلط ہونا تب تب موبائل کا دور ہے جا کے دیکھ لیوں گھر پہ بلا لیوں مجھے بھرے مجمع میں توبہ کروں گا اور ابھی اتنے علماء غلط بولوں گا تو مجھے ابھی پکڑ لیں گے تاکہ میری اصلاح ہو جائے ورنہ تمہیں ماننی پڑھے گی آیت بھی پڑھوں گا ابھی آیت بھی پڑھوں گا یہاں کے ماشاءاللہ پیپلز آنے کا ایک دور رہا یہاں کے حافظ بڑے مضبوط رہے ہیں جامعہ مسجد میں وہ نابینہ حافظ صاحب تھے حافظ تفیل ان کا ریکارڈ رہا پڑھانے کا یہ کیا ہے یہ کہہ رہا ہے چھپکلی کا واقعہ سناتی ہو پہلے سانپوں سے تو بچ لو ہمارے بزرگ کہہ رہا ہے خالو والی بہت بڑے یاد آج ہے چلو توجہ ہونا میری طرف لو پکڑ لو یہ مجھے یاد دلا دیو بھولیوں دو وہ کیا یاد دلا گا وہ دو خود ایک سے دو بنانے کے چکر میں رہتا تمہاری میں ہوگی ناد شریف ہوگی ہوگی نا انشاءاللہ بچارہ پتہ نہیں یاد کون کس دل سے آئے کبھی کسی کو حقیر مت جانے ہمیں پتہ نہیں کون سی گدڑی میں لال ہو کوئی پتہ نہیں مگر تم بھی کارنا میں اچھے رکھ کے بڑا ہے ایک آدھو شکایتیں ملنی ہے تمہاری آپ شکایت تو نہیں ملنے چاہیے آہ انشاءاللہ چلو کون ہے وہ جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوھر کانے جائے صاحب کسی کتاب کسی مولانا سے نہیں جبکہ مولاناوں کی کتاب بھی حق ہوتی ہے مگر اختلاف تو لوگ کر لیتے ہیں قرآن میں اختلاف نہیں قرآن کی آیت پڑھ رہا سنو بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا يَغْتَبْ بَعْدُكُمْ بَعْضَهُ اَيُحِبُ أَحَدُكُمْ اَنْ يَأْكُلَ لَعْمَةُ اَخِيهِ مَيْتَانْ فَكَرِهِ تُمُو بتاؤ قرآن کی آیت ہے کے نہیں اب تمہیں اتنا یاد نہیں ہوگا کیوں تم موبائل میں زیادہ لگ ہوئے ہو مگر پھر بھی اب اتنا نہیں بگڑے ہو بھلے یاد نہ ہو لیکن یہ تو پتہ ہوگا کہ یہاں قرآن پڑھ رہا ہے حافظ طفیل صاحب بھی ہیں حافظ طفیل صاحب ہیں بھی اللہ ان کی مغفرت فرمائے ان کے شاگرت بڑے بڑے مضبوط ہوئے ہیں میں جسپر میں پڑھاتا تھا نا تب ایک مرتبہ میں دستار ہوئی تھی جامعہ مسجد میں بہت سال ہو گئے تب میں آیا تھا تقریر کرنے ان کے ایک شاگرت تھے انہوں نے بلایا تھا اور وہ حافظ طفیل نابینا تھا میری تو عادت ہے میں مانتا نہیں تو میں نے کہا میں ضرور جاؤں گا سنوں گا ضرور مگر میں کس بچے کا سنوں گا یہ آپ نہیں بتاؤ گے میں جس کا چاہوں گا سنوں گا سارے بچے یہ ہیں قرآن یہ ہے جس کا چاہیے آپ سن لیجئے تو میں نے کہا یہ بندہ ٹھوس ہے میں نے کہا یہ بندہ ٹھوس ہے تو میں نے پھر سنا ہجرے میں بھی سنا ویسے بھی تو بچے مضبوط تھے تو میں نے کہا ہاں اچھا پڑھاتے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے ان کے بچے ہیں بھی اچھا شادی نہیں چلو اللہ تعالی اس گاؤں میں بہاریں عطا فرما دے یہ پیپل سے آنا ہے نا اللہ اس میں برکتیں عطا فرمائے سب کے ہاں خوب خوب رحمتوں کا نزول فرمائے کوئی اگر بیمار ہو تو شفا عطا فرمائے قرآن کی میں نے آیت پڑی اس کا ترجمہ آسان کر کے بتاؤں گا تاکہ آپ سمجھ جاؤں بتا دوں کون ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے اللہ فرماتا ہے اگر کوئی آپس میں ایک دوسرے کی غیبت کرتا ہے چغلی کرتا ہے پیٹ پیچھے برائی کرتا ہے یہ کام دا تم بالکل ہی نہیں کرتے ہوگے پچاس پرسنٹ کر تم دا تم مولانا ہی نہیں بچ رہے ہو اور حاجی جی بھی نہیں بچ رہے ہیں حاجی تو اتنا نمبری ہے بات بات حج کر کے بھی نہیں صدرہ پورے شہر میں پورے قسمے میں جھگڑا پھیلائے پڑائی ہے لیکن ذرا سنو اللہ فرماتا آپس میں اگر کوئی ایک دوسرے کی غیبت کرتا چغلی کرتا پیٹ پیچھے برائی کرتا ہے تو ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے والا کیا قرآن کیا قرآن غلط ہو سکتا ہے قرآن کا کوئی لفت چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے لیکن قرآن کا ہر ہر لفت حق ہے اور سچ کیونکہ خود اللہ فرماتا یہ وہ کتاب ہے جس میں شک تو چھوڑو شک کی گنجائش تک اب میں تو قرآن پہ ٹک رہا ہوں بھائیہ کرو مت کرو جیسے کرو گے بیسی بھرو گے میرا کام تو بتانے کا اللہ فرماتا آپس میں غیبت کرنے والا چغلی کرنے والا پیٹ پیچھے برائی کرنے والا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے والا اب مجھ سے وعدہ کرو غیبت تو نہیں کرو گے چغلی تو نہیں کرو گے پیٹ پیچھے برائی تو نہیں کرو گے میری بہنیں پردے کی آر سے یا چھتوں پہ کئی سن رہی ہیں تو وہ بھی پکا اہد کر لیں کیونکہ یہ اسی پرسند ہے باز باز تو اتنی جلیندی ہے اتنی حسد ہی آئی ہے حضرت مطلب اتنوں گھر میں آگ لگا دیتی آگ میں ایک جملہ بولتا ہوں تم گئے دھان لگانے اور یہ محلے میں گئی آگ لگانے اتنی ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر اور پتا چل دے نا اس کی بیٹی کا رشتہ اچھا ہو گیا ایک ہی لڑکا ہے زمین بھی ہے کاروبار اچھا بہت اچھا معاملہ بہت بڑی رشتہ ہوا ہے تو یہ اس کو باز دورے پڑھنے لگے اب یہی جوال میں ہے کہ رشتہ کٹے کیسے اور نہ لینا نہ دینا ایک اس کی لڑکی بھی اتنی بڑی نہیں جو اپنی لڑکی کا رشتہ کرے مگر باز رشتہ کٹے پہنچ گئی بہانے سے پانیوں نے پینے والے لاؤ پان کی کتریہ گلا دو پانوان کھا کے بولی کتے بچے ہیں ایک بیٹا تین بیٹا کیا کرتا انجینئر ہے یا ڈاکٹر ہے یا کوئی بھی اور کام ہے اچھا کام کرتا کاروبار کرتا نمازی بڑی رہا لگا تھا کرشتہ ہو تمہارے گاؤں کا مثال نام لے دے کے اس گاؤں میں کہاں گا کہ مسجد کے اچھا وہ مسجد ہوئے دو منزل مکان جو وہ گورے رنگی لڑکی ہے جو وہ کہاں اچھا ہوا کرا ولی کیوں کوئی بات ہے نا نا اس پہ ہوای اثر تھا وہ ٹھیک ہو گئی یہ کیا رشتہ بہت بڑی یا کر لو کبھی کبھی دورے پڑ جاتے ہیں لے یار قہنچی لے کے گئی ہے ایک امخت کاٹ رہے ہیں قہنچی لے کے آگ لگا رہی ہے آگ بولی دورے پڑتے ہیں کبھی کبھی دورے پڑتے ہیں ایک تو بیسے یار پہلے بازاروں میں گدھے بکتے تھے گھوڑے بکتے تھے خچر بکتے تھے بکری بکتے تھے بکری بکتی تھی بکرے بکتے تھے اور اب شادی کے نام پہ لڑکے بک رہے ہیں چار چار لاکھ روپے مانگنی میں مانگ رہے ہیں شیفٹ جب تک نہ ملے تو اس کے دل کو چسکی نہیں ملتی تیڑے بھیڑے بلٹ مانگ رہے ہیں گیگ لے گیگ لے کولا جا رہے ہیں ادھر کبڑے کا کولا ادھر بلٹ کی گدھی ادھر رکھے گا گائے بلٹ وہ بلٹ تیری بلٹ دے قبر میں نکلے ہی رہے ہیں تیرے کولے ٹھیک کر دی جائے ایتاں مارا جا گا ایسے حالات ابھی تک شیر غل دوارہ سنتے تھے اور یہ رہے ہیں دوارہ لیکن سنو یار سوچنے کی بات اور اممہ اتتی بڑی رشوت ہو رہی اممہ جب تک اس کی گدھییں چرنا جائیں اسے بہو پسند نہیں آتی ہے مو ٹیڑا ہی کرتی رہے گی جب جھوم کی تیتی لمبی ملی کہہ گی بہو ہے چاند کا ٹکڑا اور ہے کلو بیوٹی پالر سے گوری بن کے آئیے یہ دو اور اممہ کہہ رہی چاند کا ٹکڑا چاند کا ٹکڑا اور بہنیں بہنیں وہ بھی تیرشوت ہو رہی جب تک اتنی موٹی زیبری نہیں ملتی جھنکار نہیں ہو رہی ہے تب تک انہیں بھی بھاوی پسند نہیں آرہی بھاوی کیا زمانہ آ گیا تو اے تم ایسے ہی لڑکے والے ہیں اگر شفٹے ادھر اسکورپیو مل گئی تو رشتہ کٹ اور پہلے حضرت کتنے اچھے لوگ ہوتے تھے دوستی نبھاتے تھے اب تو نا جو تمہارے ساتھ ناشتہ کر رہا نا اور اس سے پتہ سل گیا ہے لڑکے والے رشتہ اچھا ہے تو لڑکی والا پانی یہ چائے لینے گیا اس کے کان میں کہہ دیتا ہے چکر میں پڑی سچا گھر میں نے دیکھ رکھا جو تمہارے ساتھ ناشتہ کر رہا وہ یہ آستین کا ساپ آستین کا ساپ اچھا بولو ایسی بات ہے نہیں اللہ فرماتا اگر کوئی آپس میں خیبت کرے چغلی کرے پیٹ پیچھے برائی کرے تو ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے والا جلیں حسد رشتہ کڑوانے والا لڑائییں پھیلانے والا اللہ کیا ہو گیا کم سے کم تم کسی کی مدد نہیں کر سکتے ہو تو تمہیں یہ بھی تو حق نہیں ہے کہ اس کی ٹانگ پکڑ کر کھینچو حضرت ایک لفظ میں سید صاحب مسلمانوں کے لئے ایک لفظ میں نہیں بولتا تھا مگر اس سال کی تقریروں میں مسلمان سب کچھ ہوتا تھا لیکن غدار نہیں ہوتا تھا اور اب اتنا بڑا غدار ہے اتنا بڑا غدار اگر ان کا کوئی کاروبار چلے اور دیکھا کہ پولیس کا کوئی میٹر ہے تو چھپ کے سا آڑا میں جا کے پولیس کو فون کر کے پکڑوا دیتا تجھے کیا ملا تیرا بھائی گیا نا اتنے بڑے غدار ہیں کہیں سے بھی کہیں سے بھی کوئی تھوڑا سراخ ملے خدا نخواست اگر کسی کی بیٹی کا نا تھوڑی سی کوئی بات پڑ گئی اس میں دباتا نہیں ہے جہاں موقع ملے گا اے تجھے پتا ہے اس کی بیٹی کا کیا ہوا بس اڑا دی اور یہ عورتیں تو اللہ معاف فرمائے ان کا تو کھانا عظم نہیں ہوگا نبی نے فرمایا سب سے زیادہ عورتیں جہنم میں اسی بات سے ہوں گی جب برائی کرنے پا جاتی ہے تو اپنی ساس سو سر تو الگ رہے شوہر تک کو نہیں چھوڑتی ہے شوہر کو بھی نہیں بخشتی ہے سمجھ رہے ہیں میری بات سمجھ رہے ہیں میری بات آج کے بعد کوئی کسی کی غیبت کرے گا بولو چغلی کرے گا اچھا اس کے ساتھ میں ایک آفر لگاؤں آفر لگا دیں اس کے ساتھ سننا چاہ رہا جوش میں اور ہوش میں دونوں ہو فیل تو نہیں ہوگے تو پھر ہاتھ اٹھاو کون کون سننا نہیں چاہ رہا مجھے معلوم تھا کہ تم فیل نہیں ہوگے آفر تمہارا دیکھو اس دور میں نا ہائی صاحب صحیح صاحب اس دور میں اگر کوئی حج کرنے جاتا تو ساڑھے تین لاکھ روپے سے آس پاس لگتے ہیں ایک بندے کے اتنی لگ رہے ہیں میں نے اندازے سے بتایا کچھ کم ہو بیش تین لاکھ سے لے کر کے چار لاکھ کے بیچ میں ایک بندے کے لگ رہے ہیں دونوں میہ بھی بھی جا رہا ہے سات لاکھ سے آٹھ لاکھ تک لگ رہے ہیں یہ چھے سے آٹھ تک لگ رہے ہیں نہیں لگ رہے ہیں پھر بھی تین لاکھ روپے میں تین لاکھ آسان تو نہیں کمتے ہیں تین لاکھ روپے میں ایک حاجی جی حج کرکا ہے پھر بھی گارنٹی نہیں دے سکتے کہ میرا حج قبول ہوا اور میں تمہیں ایسا آفر دے رہا ہوں آج تمہاری ایک چبنی نہیں لگے گی تمہارا ایک روپیہ نہیں لگے گا تمہاری ایک دھیلی دھیلی بولتے ہیں کیا بولتے ہیں تم بزرگو بتاؤ نا دھیلہ ہاں تمہارا ایک دھیلہ دھیلہ تمہارا ایک دھیلہ نہیں لگے گا چلو اپنی زبان تمہارا ایک روپیہ نہیں لگے گا اور تم حج کا سواب پا جاؤ گے اور وہ بھی کیسا حج حج مقبول گارنٹی سچ کی جو میں بتا رہا ہوں اگر اجازت ہو تو بتا دوں عمل کرو گے آفر ہے حدیث پہ لے کے ٹیک ہوں گا کہاں لے جاؤں گا کون سا کام کرنا پڑے گا بہت زیادہ محنت کرنی نہیں پڑے گی مگر سنو کام یہ کرنا اگر جس کے ماں باپ ہیں کیا ہے بولو جس کے ماں باپ ہیں وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے ماں باپ کو راضی کر لے ماں باپ کو راضی کر کے شام کو جا کر کے دیکھ لے بستر کیسا آرام سے سو رہے رات کو اپنے کمرے میں آ کر کے سو جائے اور صبح کو جب آنکھ کھلے تو کچھ پڑھنا نہیں ہے کوئی محنت نہیں کرنا ہے بجھا کر کے ماں باپ آپ کا محبت کی نظر سے دیدار کر لے یہ کوئی مولانا نہیں نبی فرماتے اگر کسی نے اپنے ماں باپ کا دیدار کر لیا تو اس کو ایک حج مقبول کا سوا ملے گا کیا ملے گا بولو کیا ملے گا ایک حج مقبول کا سوا امان داری سے بتائیو کرتے ہو ایسا کوئی پیر صاحب آجائے میں آجاؤں تو اتنے لوگ ہاتھ چومن میں ناک لگا دیتے ہیں چوبتے چومن میں کوئی پیر صاحب آرہے ہیں اتنے چومن میں اتنے اممہ تڑپ رہی ہے اور مجھ پہ نوٹ پر نوٹ اچھا لیا ہے کوئی شائر آجائے اس کوئی نوٹ پر نوٹ چلنا ہے اور اممہ بیچاری یہ خانس رہی ہے بیس روپے کے دو انڈے لاکے اپنے ہاتھوں سے عبال کے کالی میریز ڈال کے اپنی اممہ کی بارگاہ میں اگر تو نے رکھ دیا نا ہزاروں مولانا کی دعائیں ایک طرف اور تمہاری ماں اور باپ کی دعائیں ایک طرف مسئلہ بتاؤں تمہیں مسئلہ بتا دوں اور اگر مسئلہ غلط ثابت ہو جائے نا پوری دنیا کے مولوی مفتیوں سے ٹکرا لیو غلط ثابت ہو جائے تو مجھے بلا لیو مو مانگائی نام کیونکہ پہلے پڑھا اس کے بعد یہاں تک آئے ہوں اور علماء کو اختیار ہے غلط بولوں تو یہ مجھے یہی پکڑ لیں گے تاکہ میری اصلاح ہو جائے سمجھ رہے تاکہ آگے جاگے پھر کبھی غلط نہ بولیں لیکن سنو پہلے تحقیق کر کے اس کے بعد بولتا ہوں ایک ہزار مولانا پیر اور مفتی صاحب اچھے اچھے نقلی پیروں کی تو بات ہی نہیں کر رہے ہوں اچھے پیر ادھر لائن میں کھڑے ہوں اور تمہاری ماں اور باپ ادھر لائن میں کھڑے ہوں سمجھ رہے میری بات تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہوں یہ ایک ہزار پیر مولانا مفتی سب صبح سے لے کے شام تک تمہارے لئے دعائیں کرتے رہیں جب تک تمہارے ماں باپ ناراض ہیں ایک کی بھی دعا تمہارے حق میں قابل قبول نہیں تکرالو جا کے جاؤ غلط ہو تو بلا لی ورنہ تمہیں ماننا پڑے گا ورنہ کیا ہوگا بولو کتنے لوگ ہیں یار اپنی ماں کا دل دکھاتے ہیں اپنے باپ کا دل دکھاتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں نا یار ارے تم جب ایک موٹر سیکل چلا سکتے ہو کار چلا سکتے ہو اپنا گھر بنا سکتے ہو تو تم اپنے اببا کے کپڑے نہیں دھو سکتے گی بی بی پہ لٹھ پھیرے گا کہ میرے اببا کی خدمت کر تم اپنے باپ کے بیٹے ہو ابھی ہم جوان ہیں ہاتھوں میں کون ہے ہم سارے کام کر سکتے ہیں تو اپنی ماں کے کپڑے ہم دھوگے اپنے باپ کے کپڑے ہم دھوگے جب ایسا کریں گے تو بی بی اگر تم سے محبت کرے گی تو وہ خود شرم کے مارے کل کو تمہیں موقع نہیں دے گی پہلے سے پہلے ہی کپڑے تمہیں دھولوئے ملیں گے بلے ہوگا نہیں ہوگا ارے آشقوں کی صحابہ کے بعد صحابہ کے بعد اگر آشقوں کی فیرست بناو تو سب جو نمبر ایک پہ آشق آتے ہیں ان میں سے ایک آشق کا نام اویس قرنی ہے کیا نام ہے ان کا مقام اتنا اونچہ کیسے ہوا معلوم ہے ان کی ماں اندھی تھی اندھی اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کے پہلے تو لیٹنین باتروں میں لوٹا پانی رکھ کے آتے تھے پھر ہاتھ پکڑ کے وہاں لے جاتے تھے پھر کبار یا پردہ لگا کر کے پیٹ کر کے کھڑے ہو جاتے تھے ماں سے کہتے تھے ماں میں باہر کھڑا ہوں سمجھ رہے اور پھر جب ماں کو اپنے ہاتھوں سے تیل ڈالتے تھے کنگی لکڑی کی ہوتی تھی کنگی کرتے تھے ماں کے سر میں ایسے کر کے مالش کرتے تھے پاؤں دباتے تھے سمجھے تو یہ اندھی ماں دعا کرتی تھی اے اللہ میرے بیٹے کو اونچہ مقام دے دے نبی نے صحابہ سے کہا تھا لو یہ میرا جبہ ہے اور جا کر کے میرے دیوانیں عبیس کو دے دینا وہ میری امت کے لیے دعائیں مغفرت کر دے گا نبی نے خود کہا تھا میرے بعد آئے گا نبی نے اور اتنا بڑا عاشق تھا نبی کا زمانہ ان کا زمانہ بیس سال کا ساتھ میں گزر آئے مگر ایک دن نبی کا دیدار کرنے نہیں کہا کیا باپ تھے نہیں ماں اکیلی تھی کس پہ چھوڑ کے جاتے ماں نے بہت کا کہا نہیں ماں چھوڑ کے نہیں جاؤں گا میں تمہیں کون کھانا کیلے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنا دے روٹی کے لقمے دے تم نے کبھی پاؤں بھی نہیں دبائے ماں کا دل باز باز تو حضرت اتنی گندی زمان کا اتنی گندی زمان کا اممہ سے کہتا چپ تو ہی ہے جو گھر میں جھگڑا ڈالے پڑی ہو تو نے آگ لگا دی گھر میں اچھا اس نے نو مہینے پیٹ میں رکھا وہ کچھ نہیں اس نے تمہاری لیٹرین دھوئی وہ کچھ نہیں پیشاب دھویا تمہارے گھر میں آگ لگائی جس نے اپنی چھاتی کا دودھ پلائے ہو وہ آگ لگائے گی اور جو باہر سے آئی ہے آج تمہارے دل کو جیت لیا وہ تمہاری سب کچھ ہو گئی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تم بی بی کا گھرہ گھوٹ کے مار دو اس کا بھی حق ادا کرو اگر ایسا نہیں ہے کہ ماں کو ایک طرف ڈال دو اگر ماں کو ایک طرف ڈال دیا اور ماں ناراض ہے باپ ناراض ہے تو سن لیو کتنے بڑے مولویو کتنے بڑے مفتیو کتنے جلسے کرا لیو جلسے تو چھوڑو خانہ کعبہ میں ہج کرتے کرتے مر جائیو خانہ کعبہ کا غلاب چومتے چومتے مر جائیو اگر ماں باپ ناراض ہے سجدے کرتے کرتے مر جائیو ایک کی بھی عبادت ایک بھی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگی اس لئے میں نہیں کہتا ہوں نبی فرماتے کوئی حدیث غلط ثابت کرتے مو مانگائی نام نبی فرماتے سلاسہ لا يقبل اللہ عز وجل صرف و لا عدل آق و من نام و مقدم بقدر نبی فرماتے اگر جس کے ماں باپ ناراض ہیں جس کے ماں باپ جو اپنے ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے تو اس کی کوئی بھی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں اس لئے میں نے حدیث پڑھ دی تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اپنی طرف سے بتا کے چلے گا اب بھئی سملنا نہ سملنا آپ کی بات تو بتاؤ تم روزانہ ایک روپیا نہیں ایک چونی نہیں روزانہ ایک حج کا سواب پا لوگے اگر کرو تو یہ باتیں اس لئے بتا رہا ہوں تاکہ عمل کرتا ایک مرتبہ میں پڑھ رہا تھا نا تو ایک نیکیوں کا راستہ اور ملا آفر ہے وہ آفر حدیث شریف سے بتا دوں بتا دوں اور بڑا ہی آسان ہے بڑا پیارا آفر ہے بڑا آسان بوڑھوں کے لئے تو بڑا کام کا انہیں کیونکہ نیند کماتی ہے بوڑھوں کے لئے بڑا کام بتا دوں یا چھوڑ دوں اللہ کے رسول فرماتے اللہ ماں زمخشری لکھتے ہیں اگر کوئی اللہ کا بندہ مسجد میں جا کر کے خالی بیٹھ جائے بھلے نماز کا ٹائم نہیں ہے قرآن کی تلاوت نہیں کر رہا کلمہ نہیں پڑھ رہا تسبیح نہیں پڑھ رہا خالی بیٹھا ہے اللہ کے گھر میں اور سانسے لے رہا اگر ایک گھنٹہ بیٹھا تو ہزاروں سانسے لے لے گا مگر آمنہ کے لال فرماتے اگر کوئی بندہ مسجد میں بیٹھے تو اللہ تعالیٰ اسے ہر ہر سانسے لے سانسے لے رہے چار سو نیکیاں عطا فرماتا لے یار کتنی پیاری بات چار کچھ بھی نہیں پڑھ بھی نہیں رہے خالی مسجد میں بیٹھے ہیں چہراؤ پہ تم گھنٹوں گھنٹوں گزار دیتے ہو وہ بھی کسی کی خدمت میں نہیں برائی کرنے میں کسی کی مدد میں نہیں لڑائی جھگڑے میں کوئی سیاست کی باتیں ہونے لگے ہیں تو کتے سب لگے رہتے ہیں بیٹھا گو بے بیٹھے رہتے ہیں آدھی آدھی رہا چائے پی رہے ہیں مسجد میں آخرت بنانے کے لیے خالی بیٹھا خالی کوئی پڑھنے رہا تب بھی نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر سانس پہ چار سو نیکی آتا فرماتا اور بغیر پڑھے اتنا سواب اور اگر کچھ پڑھو گے تو کتنا سواب ہوگا یہ باتیں آج سے کروگے بولو کروگے آج سے یہ باتیں یا نہیں کروگے ہاں نہ بتا کروگے بولو اوہ دو بچ کے دس منٹ ہوگا بس آخری بات بتا دوں اور میری گفتگو ختم کیونکہ مجھے روزانہ بولنا پڑتا ہے اور دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اچھا کرتے میں اتنا تھک ہوا تھا آہ دھر لیٹ گیا اتنی آواز ہو رہی تھی سب کچھ مگر میں سو گیا کہتے نہیں جو نیند میں ہوتا ہے اسے کانٹوں پہ بھی نیند آجاتی اور یہ بھی ایک اللہ کی نعمت ہے ورنہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں گولی کھاتے ہیں سونے کے لیے کیا کھاتے ہیں تاکہ نیند آجائے کھاتے ہیں نہیں کھاتے ہیں تم نے کچھ لوگ ایسے دوں گا روڈ چلیا پٹ پات پہ پڑ ہوئے آدھی چادر اڑے آدھی کھلی پڑی ہے اور سو رہے آرام سے پین پین بسے جا رہے ہیں ٹرک جا رہا ہے موٹر جا رہا ہے اور وہ پڑ ہوئے سو رہا ہے نیند آ رہی ہے انہیں خوب ہے نہیں ایسے انہیں ڈر نہیں ہے ان کے پاس مال نہیں ہے اہل دلی سے سو جاتے ہیں اور جن کی تجوری میں مال ہے ادھر کا لوٹا ہوا ادھر کا لوٹا ہوا تو اسے ڈر کے مارے ٹینشن کے مارے اتنا قرضہ لے لیا نیند نہیں آتی اب ڈاکٹر سے دوہ لے کے گولی کھا کے تو سو رہے آ گولی کھاتے کھاتے پھر کٹنیاں خراب ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ تمہیں ہمیں سب کو سلامت رکھے سب کو سلامت آخری بات اتنی بتا دوں مرد اور عورتوں کے لیے دونوں کے لیے وہ بات کام کی ہے تمہارے کتنے رشتے دار ہیں دیکھو بیٹا ہے بیٹی ہے بی بی ہے ماں ہے باپ ہے چچا تاؤ خالو مامو سب ہے کہ نہیں ہے بلو یہ سب ہیں اب تم یہ پوچھو تو کسی کتاب میں پڑھو کہیں دیکھو کہ ہم پہ سب سے زیادہ حق ہے کس کا بیٹے کا یا بیٹی کا بی بی کا یا ماں کا باپ کا یا چچا تاؤ خالو مامو کس کا ہے سب سے زیادہ حق کس کا ہے تو کس سے پوچھو گے کسی مولانا کی بات میں کرتا نہیں کسی مجھ سے بھی مت پوچھو کس سے پوچھو گے بلو اسلام سے کس سے پوچھو گے بلو تمہاری بستی میں اگر کسی کا نام اسلام ہو تو صبح کو اسی کے گھر مت پوچھو گے تو بتاوئی اس اسلام کی بات میں نہیں کرتا میں مذہب اسلام کی بات کر رہا ہوں کسی اسلام کی بات کر رہا ہوں بلو شریعت مصطفیٰ کی بات کر رہا ہوں مذہب اسلام کی بات کر رہا ہوں کون ہے وہ جس کا تم پہ زیادہ لوگو جلسے سے بات لے کر جاؤ ہماری بیٹی بھی بیٹا بھی سارے لوگ مگر بیٹی سے زیادہ بیٹے سے زیادہ بیبی سے زیادہ بھائی سے زیادہ بہن سے زیادہ چچا سے زیادہ سالی سے زیادہ تاؤ سے زیادہ سب اسے زیادہ حق کس کا بولو تم چاہتے تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں چاہتے دعائیں قبول ہو جائیں میں بھی چاہتا کسی ولی کی دعا نبی کی طرح ہے بولو تم میں سے کسی کی نبی کی طرح ہے نہیں مگر ماں باپ وہ ہیں جن کی دعا نبی کی طرح ہے نبی فرماتے دعاء الوالدین ان اولادہما قدعاء نبی فرماتے ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں ہوتی ہے یہ کون کہتا نبی کہہ رہے اور نبی کی بات غلط ہوئی نہیں سکتی چلو یہ مردوں کی میں نے بات بتا دی مگر میری بہین بی چھتوں ادھر آدھر پردے سے سن لیے عورتوں کے بھی رشتہ دار ہوتے ہیں ان کا بھی بیٹا بیٹی ماں باپ بھائی بین عورتوں پہ شادی کے بعد سب سے زیادہ حق کس کا ہے عورت پہ اس کے بیٹے کا نہیں اس کی بیٹی کا نہیں اس کے ماں کا نہیں اس کے باپ کا نہیں اس کے بھائی کا نہیں اس کے بین چجا کا نہیں تاؤں کا نہیں کالوں کا یہاں تک حق ہے نہیں بھائی سمجھ رہے یہاں تک اب تم بھی کل کو جا کے لڑی مجھ جائی ہو بی بی سے کہیں پتہ چلے کہ لٹھی آدھو اور سیئے ساگ تقریر سنگ آتا سمجھ ہے تو عورتوں میں سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا سمجھ رہے یہاں تک حق ہے کہ بی بی کو شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنا جائز نہیں مگر امانداری سے بتائیو اجازت لے رہی ہیں تم تو ضرور کوئی نہ کوئی اجازت لیتا ہوگا کیونکہ اب ٹیکٹر ٹرالی ہوگئی اور ٹرالی ٹیکٹر ہوگئی ارے بھائی جب وہ چار پئیوں کی لائے گی تو ہمیشہ دبا ہوئے تو رہو گئی سسرال کا مال کھاؤ گئی تو دبا ہوئے تو رہو گئی سمجھے جب وہ کما کے لارہی ہے تو دبا ہوئے تو رہو گئی ات سے اپنے خون پسینے کی کمائی آدھی روٹی کے لاؤ تو مرد بن کرو گئی اور بعض بعض اتتا کیا جملہ بولو تمہارے لیے اتتا بڑا قاہل ہے اتتا بڑا سوست ہے نہ کام کا نہ دھام کا دشمن اناج کا غلط ہوگئی ہاں نہ کام کا نہ کاج کا دشمن اناج کا اب بزن ملا تیزے تیزے مل گئی اب سنو اب پڑا رہے گا بی بی کہ گی ایسا کر میں کے جاری دو ہزار میرے سالے سے لیا اب وہ بیچاری کبھی امہ سے لیا ہے کبھی اب با سے لیا ہے اور اس مردانگی دکھاتا اس کو مرد بولو گئے ارے وہ تمہارے نکاح میں آئیے امام صاحب پڑھاتے ماں نانو نفقے کے ساتھ نانو نفقہ کہتا روٹی خرچہ تو روٹی خرچہ وہ کر رہی ہے تم بی بی ہو گئی وہ شہر ہو گیا یہ ہوا اپنے آپ کو سمھالو اپنے آپ کو اچھا کرو مرد بن کے رہو میاں بی بی دونوں آپ میں محبت پیار سے رہو باز باز اتنا بدتمید انسان ہے ہر مہینے بی بی کی سربیس کر رہا یار خالی مولی تھپڑ جوتا چپل مگر باز باز میری بہن وہ تک اس کی ایک مہینے میں بڑی سربیس نہ ہو جانا وہ بھی نہیں چلتی دھوئی پھینک رہی ہے اب تو تمہارے مطلب کی ہو گئی ہے چک جو تو مطبولیو اس بندے کو کوئی پتہ نہیں کیا بول دے ابھی بہت شاندار شاعر نور الدین منظر اور راشد با مرکتی بھی موجود ہے سمجھے یہ ان کا کلام ہو نور الدین یہ وہ شاعر ہے جو خود لکھتے بھی اور پڑھتے بھی ان کا بیٹا بھی شاعر ہے یہ بھی شاعر ہے ان کا باپ بھی شاعر تم نے نام سناؤ گا علماء جانتے ہیں حضرت علامہ بہت نیک پریز گار ذات اچھے علم الگی ہوتے ہیں بہت نیک حضرت علامہ مولانا سعید احمد رجپوری تمہارے سعید اختر بھوچ پریز ابھی تو ہیں شاعر ابھی ہیں اللہ عمر میں برکت یہ بھی اچھے خطیب تھے لیکن حضرت علامہ سعید احمد رجپوری بڑے نیک بڑے اچھے وہ بہت بڑے شاعر بہت اچھے شاعر ان کے بیٹے یہ عالم بھی ہیں نور الدین منظر ان کا کلام سنی تو تمہیں لگے گا کہ نات شریف ایسی ہوتی سمجھ رہے میری بہت بس اور میں تم سے یہ گزارش کرتا ہوں آج کے بعد کوئی ایسا کام مت کر جس سے ہمارے دین پہ اسلام پہ داغ لگے دھبا لگے کوئی ایسا کام مت تار